تیبین الطاہرین المحصولین المظلومین اللہ وعد الفقہ تجانی خلال عبد المجید وقول خلال حق بسم اللہ الرحمن الرحیم امیحسدون الناس علی معدعون اللہ من فاضل خدر اللہ وعدل فقہ تجانی خلال عبد المجید پہلے تو تمام ہم نے کنا لے خالق عدل کے لئے جس نے ہم وہ ادایت کے چراغوں میں چراغ زہرہ بنا کر دی جائے کیونکہ صنف مصوار جاہل رہ جاتی ہے اگر زہرہ نہ ہو کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے مردوں کے لئے آئے اور بارہ ائیمہ بھی ہیں مردوں کے لئے واحد ایک نمونے عمل آئیڈیل بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ آئے ہیں جو سنفید حسوا کے لئے ہیں اور جو میں نے آیت پڑھی کہ ام یحطہ صدور الناس علی معدعون اللہ من فضل یہ ایسی آیت ہے جس کو جس کو دلہ بخشا ہے فضیلت بخشی ہے بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ آئے ہیں اور ثانیہ زہرہ میں ایک نہجہ ملتا ہے دربار شام جو بی بی زینب نے پڑھا تھا اور ایک ملتا ہے منونے اول کے دربار میں جو بی بی زہرہ میں پڑھا تھا وہ اسی آئیت کو پڑھتے ہوئے کہا جس کو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے آتا کیے ہے میں نے ماں کہے نہیں یا ستونہ نہا سائی کہا کیوں آپ پہلے پہلے میں پڑھے لکھیں آپ جانتے ہیں یا ستونہ کسے کہتے ہیں یا ستونہ فیلے مزارے ہیں جو مستقبل اور ہاں پہ جلال کرتا ہے یا بی بی زہرہ جناب زینب نے یہ آیت پڑھ کے سابر کر دیا کہ جو علی کے خلاف کھولے اپنی زبا وہ علی کے فضائق ان فضائق سے جلتا ہے جو اہل فضائق نے مانگے نہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے محمد 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 ایسی آیت ہے کہ ادھر زہرہ کی آواز ہے ادھر زینب کا لہجہ ہے ان دو لہجوں کے بھی درمیان میں اللہ کا لہجہ ہے اللہ کا لہجہ ہے اللہ کہنا تم کہو جو ہم نے مانگے نہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا من فضل ہی اس کے فضل سے جو ہمیں آتا ہوئے یہ فضل ہے کیا اور بیوی زہرہ نے اپنے خطبے کی شروعات اس کی آئیت سے جی تھی کہ یہ تین فکرات کی پیشے نظر کرتا ہوں اگر یہ پہنچا لے گیا تو مجلس کانیا بیوی زہر نے کیا کہا الحمدللہ اس کی کتنی تاریخ کروں کہ جس نے مجھے صاحبِ نعمت بنایا بیوی زہر میں بیان ساتھ ہی ہے بلو ان کے دربار میں اس پروردگار کی تاریخ میں ہم دو سنہ ہے کہ جس نے مجھے صاحبِ نعمت قرار دیا مالی کے نعمت قرار دیا بیوی بتانا چاہیے مالی کے نعمت ہم ہیں صاحبِ نعمت ہم ہیں ارے آپ بھی نہیں سبجے کیا نعمت نہیں ہے کیا نزک نعمت نہیں ہے کیا خلافت نعمت نہیں ہے بیوی نے تمام نعمتوں کو گنوا کے ہوئے کہا کہ یہ نعمت ہماری نعمت نہیں ہے بلکہ یاد کرو واللہ قدر شہرہ کی جس میں نبی نے ہمارے بابا نے ہمارے شہر کو ہاتھوں پر ملند کر کے کہا اللہ محمد محمد وہ نعمت ہماری ہے وہ نعمت ہے یعنی جنہ سلام اللہ رہا کے سامنے بیادے فدر کوئی حکمت نہیں رکھتا شاہر کوئی حکمت نہیں رکھتا یہ دنیا کی خوبصورتہ کوئی قیمت نہیں رکھتی ایک وہ ہے جو نعمت ہے جس کے بارے میں خدا انشاءت فرما رہا ہے سورہ نبا میں امیدہ سعالون عن النبائل عظیم سوال کروے ہیں اس بارے میں جو نبائل عظیم ہے نبائل عظیم ہے نبائل عظیم ہے کیا نبائل عظیم کوئی محمد جاپرزادی علیہ السلام فرماتے نبائل عظیم میرے دادا کی بلالت کا اعداد ہے محمد 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 پھر کہے گا والا ہوسکرہ اس بروردگار کا شکر ہے کہ جس کو ہم جس نے ہمیں صاحبِ الہام بنایا آج کر مغالطہ چل رہا ہے نا کہ رسول کا اپریشن تکھو گیا کہ رسول کا اپریشن ہوا رسول کے قلب کا اپریشن ہوا اس میں سے غلاظت نکالی گئی غلاظت نکالی گئی تب انہیں نبی بنایا گیا ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اللہ غلاظت میں رہنے والوں کو نبی امام نہیں بناتا جو پتپنزے کے محبت کے آخر تک طیب و طاہر ہو انہیں اللہ امام بناتا ہے انہیں تیب بناتا ہے ابھی یہ کوئی سوال تم کیا دمجھتے ہو اگر ہم چاہتے ہیں ہم اسے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ جبرائیل کے مہتاج رہی ہیں بلکہ جب اس کو جب اس کو چاہت ہوتی ہے جب اس کو چاہت ہوتی ہے ہم سے کلام کرنے کے لیے تو وہ کرتا ہے جب مجھے چاہت ہوتی تو ہم کرتے ہیں جب اسے چاہت ہوتی ہے تو وہ کلام کرتا ہے اور جب مجھے چاہت ہوتی ہے تو ہم کلام کرتے ہیں لیکن سمجھ میں آئے تو اس کے بشن اگر کچھ واقعہ کوئی مرحلہ ہو تو انہوں نے سمجھ میں آئے گا نا کہا ہاں پندرہ رمضان کے بعد سولہ رمضان آتی ہے وقت امام حسن کی ولادت کا ایک دن ہے نا سولہ رجل ایک دن کے امام حسن ہے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں اور انگلی سے اشارہ آسمان کا کر رہے ہیں ایک دن کا برچہ ہے نمولود ہے سب یہ سمجھیں گے نا کہ اشارہ اسے ہی کر رہا ہے امام کا اشارہ بھی کوئی اشارہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ملاحظہ مبالیہ ہوا کرتا ہے چنانچہ سلمان نے دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ حسن کیا کر رہے ہیں آتمان کی طرف اشارہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی شیئے کوئی کتاب پڑھ رہے ہو کہا تھا انہا الحسن آئی اللہ العظر بالچالم حسن لوہ کلم کا لوہ محمد کا ملاحظہ کر رہے ہیں حسن لوہ کلم کا لوہ کلم کا ملاحظہ کر رہے ہیں ہم اور آپ متعلیہ کر رہے کیوں کیونکہ ہمیں چاہاک ہوتی ہے مطالیہ وہ کرتا ہے جسے چاہاک ہوتی ہے ملاحظہ وہ کرتا ہے جسے دینا ہوتا ہے کسی کو رزق دینا ہے کی نہیں ہے جو وہ ہے یہ وہ ہے جو لوہِ قلب کی تحریر کو مٹا کر اس کی تحریر اپنے پاس سے لکھتے ہیں سلامت محمد و علی محمد اللہ علیہ وسلم کیا کہنا کیا کہ سبحان مدار ہم کب تک جلو گے ہم نے دیا نہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارت عطا کرنا ہے وہ کہتے ہیں باغے فدق باغے فدق باغے فدق باغ کوئی باغ نہیں تھا باغ ہوتا ہے سو بھی کھیکا باغ ہوتا ہے دو سو بھی کھیکا باغ ہوتا ہے ہزار دیگے کا لیکن یہ کوئی باغ ہوتا ہے نہیں تھا بلکہ یہ ایک عارضی تھی بنی امیہ کا وقت ختم ہوا بنی افباس تک پر آیا اس کی حکومت ہوئی ساتھوے امام کا دمانہ ہے اور امام کو اس نے خلیفہ نے بلایا ابن رسول اللہ اے رسول کے بیٹے یہ فدق کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے یہ فدق کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو فدق دے دوں مولانا کہ تیر کو نہیں دے سکتا مولانا میرے پاس حکومت ہے میں دے سکتا ہوں میرے پاس خوت ہے حکومت ہے مولانا میں دے دوں گا تیری ناقات میں جو دل دے دے اے مولانا اس نے اسلام کیا مولانا آپ حدیتے بتائیں مولانا نے کہا کہ سنو باپ فدق جو تم ناک کہتے ہونا اس کی سرحدیں کیا ہیں میں نے بتایا کہ سنو جارڈن شام افریقہ حجات جیسے ان ممانک کی سرحدوں کا سننا تھا اب بادشاہ وقت اپنی مسئلہ سے اٹھا اٹھ کر کہنے لگا اے اے مرسول اللہ اگر میں آپ کو دے دوں تو میں فقیر ہو جاؤں گا جو ابھی بڑے بڑے تاوے کر رہا تھا وہ علی کے بیٹے گیا یہ گھنٹے گیا سلامت مدوار محمد علی کے بیٹے نے کہا تم نہیں دے سکتے ہو بھاگے فدق چھوٹی موٹی پروپٹی کا نام نہیں بلکہ بہت بڑی پروپٹی کا نام ہے بے شکت بے شکت اور یہ بی بی میں کہوں گا یہ یم دن کے رسول اللہ آپ دربار کرنے کیا رہی تھی دربار میں آپ کی حاجت تو نہیں تھی بی بی میں کیسے مانگوں کہ آپ بھاگے فدق کے لیے گئی تھی علیہ آپ کا بیٹا پچھوٹھا بیٹا اگر ہاتھ دھل دے تو جیوڑ آپ میں تمجیل ہو جائے اگر آپ دھوکر مارے اگر آپ دھوکر مارے تو زندہ موٹا ہو جائے اگر آپ مشارہ کر دے تو زدیوار سونے میں تمجیل ہو جائے تو چھوٹی سی چھوٹی سی پروپٹی کے لیے آپ دربار میں چلی گئی نہیں دربار میں بی بی پروپٹی دینے نہیں گئی بلکہ بی بی جو دربار میں گئی تھی علی کی ولایت کے لیے گئی تھی اور بی بی نے بتایا کہ دیکھو اور جب علی کی ولایت پر آ جانے لگے تو مک اور اگر بھی قیاد نہیں ہے بلکہ سپر واسی بھی اپنے خطر لیو سلامہ محمد سلامہ محمد نا لئی هادري 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 براحمد و آلے محمد سلامہ اگر آچائے جس کی قرآن میں سب پر نکل راو آجی وے اور یہی جزبہ تھا کہ ایک وقت آیا ایک منحوس نے دعویٰ کیا سلونی 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 کا دعویٰ کرنے والا نام سرٹیک نے جاؤزی جس نے تذکرہ سبائیسور امہ نے سکتا ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا ہو سلونی سلونی تو کتنا بڑا آلی ہوگا یہ یہ مرحلہ کورا فیلتا وہ کتنا بڑا آلی ہوگا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا لیکن کہتے ہیں نا یہی جزبہ تھا کہ علی کی چاہنے والی نے اپنے سر پر دڑا لی ڈال میں کچھ چکھا پہنچی جہاں دعویٰ پر یہ دعویٰ ہو رہا تھا بی بی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے ہاں کیا تو کچھ سوالات چاہی ہوں کیا تو ان کو جن کے جوابات دے پائے گا میرے دعویٰ ہی اس لئے کیا کہ ان لوگ سوال کریں ارے علی کے علی کے دعوے کو اگر کوئی ملون دھو رائے تو علی کے چھانے والوں کا دل میں کھنجن نہیں بڑتی اب حسنیہ نے سوال کیا کہ اتنا بتا کہ جب رسول کی بیٹی تھی کہ وہ سچی تھی ہری سچی کی بات کریں صندقہ ہے کبرا صندقہ ہے کبرا اچھا بیوی صندقہ ہے کبرا کون تھی رسول کی بیٹی تھی رسول کی بیٹی تھی اچھا یہ بتا کہ تخت پر بیٹھا تھا وہ کون تھا صدقہ اکبر اب جو حسنیہ نے اس کے مسینے چھوڑوائے اب تک تیر نے جوزی نے غور کیا میں نے کہا گیا دیا حسنیہ نے کہا سن یا مان کہ وہ تخت پر بیٹھا تھا وہ چھوٹا تھا یہ رسول کی بیٹی مان اللہ چھوٹی تھی صندقہ نے جوزی چکر میں پڑ گیا اب اس کے چکر میں چکر آئے کہاں انہاں بڑا دعوی اور کہاں انہی کی چہنے والی یہ چہنے والی کی چھوٹا کا دوال اس نے دوال میں صندقہ نے جوزی کو چکر آگئے کہاں اب کچھ جواب نہیں دیا بلکہ کہاں اگر تُو اپنی مر کیسے جائے تو تب تجھے پر لانت آگا تُو شوفر کی مرزی سے آئے تو ترے شوفر کو لانت علی کے چاہنے والی نے فورا جواب دیا ترہا یہ بتا تو چمل میں آئی تھی اللہ تعریف ایک بابا منی مردی سے آئی تھی یا اپنا شہر کی یا مانوں کی شہر میں لحلت کرو یا اس میں لحلت کرو اللہ تعریف ایک بابا منی مردی سے آئی تھی انہوں نے کہا اس کو پسیلے چھوزے اس نے کہا گھرے تو کرے کیا ہوں اس نے کہا نہیں بات پلٹ دیتے ہیں کہ تم کرنے کے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے ایک سوال ہے میں کرنا چاہتی ہوں آپ ان کو آئل کا جواب کے پاس نہیں نا دیکھ ایک اور سوال ہے میں اس کا جواب چاہتی ہوں کہتے ہیں نا کہ اگر ادھر سے کان پکڑا جائے تو دیکھتا ہے کہ کان پکڑا ہوا ہے اگر ہم نے ہاتھ دھوما کر کان پکڑا یہ نہیں کی تک کہ کان پکڑا ہوا ہے اب یہ ہی کام تو سنیاں نہیں کیا ابھی تک کہ سامنے سے کان پکڑے ہوئے تھے ان کی چاہنے والوں نے اب ہاتھ دھوما کر کان پکڑا اتنا بتا رسول کہاں تک نہیں کہ آپ نے حجرے میں حجرہ کس کا ہے رسول کی چاہنے والی بہت چاہیتی نہیں بھی اللہ کے رسول نے ان کو براست میں دے دیا تھا براست میں دے دیا تھا اچھا ٹھیک ہے اتنا بتائیے رسول دردن ہے میں نے مانا کہ اللہ کے رسول نے ان کو براست میں دیا تھا ایک اوقت ایک قدم اور پڑے کس اثر سے بعد ان چہیتی بی بی کے والد کا انتقال ہو گیا واسل جہنم میں اب ان کو دفن کر دیا گیا بابا ہیں جوڑ نہ ہو رسول کے قریب تھے قریب بیٹھنے والے تھے تو قریب نہیں دفن کر دیا بارتی رسول کا عرصہ اور گزرا یہ بہر صاحب کے انتقال ہو گیا دنیا سے چلے گئے مہیت ہو گئی جنادہ اُدھ گیا واسل جہنم میں ہو گئے یہ ساہیلی کے دوست تھے ساہیلی کے بابا تھے ساہیلی کلوس تھیں راجدار تھیں انہوں نے نہیں چاہا کہ رسول سے دور ہو ان کے بابا بھی تو انہوں نے بھی دفن کر دیا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ یہ دونوں تو دفن ہوئے تھے رسول کے دائم آئے ایک جملہ معلومہ مظفر حسین تاہیلی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے ان کا جملہ ہے اللہ نے انتقال فرشتہ کو رکھا تھا کہ جہاں کا لائم ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اسے وہاں پہ لے جا کے اڑک دے پہ یہ ہمارا اور آقا عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے فرشتوں کو مؤین کیا ہے اس تو قبر سے فرشتے نکالتے ہیں جہاں کا ہوتا ہے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں اور لے کے چلے جاؤ انہیں اٹھاؤ اور لے کے چلے جاؤ انہیں جلے جاتے آئے تو ٹھے پرشتے لینے کے لیے لیکن رسول نے نہیں جانے دیا لیکن رسول نے نہیں جانے دیا جانے دیا کیوں کیونکہ محشر کا ہمداب ہوگا آئے در جو در بھاگ رہا ہوگے کوئی در بھاگ رہا ہوگا 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 اللہ سوال کرے گا محمد تمہارے مجرم کہا ہے بس درے پان پکڑیں گے اللہ یہ رہے میرے مجرم اللہ 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 مرے حیدری مردگار یہ ہے میرے مجرم لیجی ابھی تک یہ ستھے میں جاؤزی کو معلوم بھی نہیں مسئلہ کیا چل رہا ہے سہینی کے بابا بھی دفن ہو گئے سہینی کے بابا بھی دفن ہو گئے اب جو ہاتھ پکڑ کر ہاتھ بھما کر حسنیہ نے کان پکڑا کہ ایک بات بتا تو بانتا ہے نا اس بات کو کہ رسول نے اپنی بیوی کو چلیل کی بیوی کو یہ دیا تھا کیا یہ حجرہ وراست میں دیا تھا یہ حجرہ وراست میں دیا تھا اور تو ہی کہتا ہے کہ اللہ کا نبی کوئی وارث نہیں رکھتا کوئی وارث نہیں رکھتا یا تو یہ مرے ہوئے یہ تو یا مگڑے ہوئے مردے ہوئے یا تو مان رسول کی بیٹی کا حق تھا یا تو یہ مان رسول کی بیٹی کا حق تھا واہ واہ بیٹی میں جوزی پرشان ہو رہا اس نے کوئی جواب تو نہیں دیا اور بیوی آگے کہتا ہے تم کیا جانتے ہو میرا بابا میرا بابا میرا بابا میرے بابا محمد جو کہ اللہ کے بندر اللہ کے رسول ہے بیوی کا یہ جملہ کہنا ہی کافی ہے کہ میرے بابا کہاں کہہ رہے ہیں یہ خدمے میں کون سا کہتوا چاہتا ہے ملونیا اوپل کے دربار میں کہہ رہی ہیں میرا بابا میرا بابا کون محمد جو اللہ کا رسول ہے پہلے کہا بابا پھر کہا رسول بیٹی کا حق باق پہ ہوتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو فیلسک بیٹی کے حق میں جاتی ہے بیوی نے کہا کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی مطالبے کے لیے آتی بیوی نے یہ کہہ کہ ثابت کیا کہ میرا بابا رسول میرے بابا محمد جو کہ اللہ کے رسول ہے بیوی نے کہا کہ میرا بابا یعنی ثابت کر رہی ہے کہ کوئی اور بیٹی نہیں ہے یہی کہہ لیے میں تو کسی کو نہیں منا جیا کہ تم دربار میں کیوں نہیں آئی زن نورین تو تمہیں نے کہا تھا زن نورین تو تمہیں نے کہا تھا ہم نے تو پڑھ دینے ڈالے تھے ہم نے پڑھ دینے ڈالے تھے بیوی نے مسادس کی آئی کہ دیکھو اگر کوئی رسول کی بیٹی ہے تو وہ صرف صرف باطمہ ہے بے شک بے شک مرتبہ جا تھا بہت خطبہ کے شک بات بیوی دیر تک کھڑی ہوئی یہ بیوی جب کھڑی رہی کوئی جواب نہیں آیا ایک مرتبہ کوشی میں سلمان تھے سلمان اسے سلمان تھے سلمان سے سوال کیا چچا سلمان کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں میں دربار میں آئی ہوں میرے بابا کا دربار ہے انہوں نے بیٹھنے تک کھڑی رہی انہوں نے بیٹھنے تک کھڑی رہی کیا بیوی نے ایک دنوں لڑکا ایک بیوی جب واپس گئی ہے دربار سے واپس آئے جب بیوی دربار سے واپس گئی ہے کسی نے سوال کر لیا بیوی اتنی دیر ہو گئی آپ دربار میں کھڑی رہی سوال کیا بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا بیوی پہلے اوپے ہاتھ رکھے اے دیر اے دیر اے آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہوں اور داخل ہونے کے بعد علی کی زیدت والی بیٹھی سوال کر لیا اممہ اممہ چھے کھڑشے وہ بھی دربار ملاؤن میں ابھی تک کہ زیرہ نے کسی کو جواب نہیں کیا تھا بلکہ اب آہست اٹھ گئی علی کی شریف کے حیات میں نبی کی سوالرہ بیٹھی نے زینٹ کو گلے سے لگا دی کہا بیٹھی میں دربار میں گئی میرے ساتھ ہسنائیں تھے میں دربار گئی میرے ساتھ ستا سلمان تھے میں دربار نے گئی میرے ساتھ ہسنائیں تھے میں دربار نے گئی میرے ساتھ میں یمن تھی بیٹی تو دربار جائے گی مجھے باتنے کے لئے نہیں کہا گے بیٹی تو دربار جائے گی شام کے دربار میں شرابیوں کا حجوم ہوگا کھتیس گھنٹے شام کے دربار کے باہر تمہیں کھڑا کیا جائے گا بیٹی بی کے در کی بے حرمتی ہونے لگے لوگوں نے زہرہ کے در پہ ہنگامہ شروع کر دیا جیسے ہنگامہ شروع کیا اب الحسن کو باہر نکال دو ورنہ میں اس خرم میں آگ لگا دوں بی بی نے دروازے کے پیچھے سے کہا تھا کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤں گے اس میں حسنہ رہتے ہیں ہاں میں اتر میں آگ لگا تمہیں اس میں حسنہ رہتے ہیں صرف ملون نے کہا ہی نہیں بلکہ ملون نے دروازے میں آگ لگائی دروازے کو دھکا دینا شروع کیا دھکا دینا شروع کیا ادھاگا نے مطلوبے کرولا چلتا ہوا دروازہ زہرہ کے اوپر گنا تاری کیا دینا شروع کیا اپنے پرے سے زہرہ کے کورا آت ماری زہرہ کے شکم میں جلتی ہوئی کی زہرہ کے شکم میں جلتی ہوئی کی اس میں بسٹ ہو گئی زہرہ نے آواز دی پھنسا میرا موز میں شاید ہو گیا اللہ 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 یہ قیامت ہو گئی زہرہ کے نبی کی بیٹی پر نبی کی بیٹی پر قیامت جہی نہیں ہوئی صرف جہی نہیں ہوئی زہرہ کی زہرہ زہرہ دروازے کے نیچے تھی بی بی زہرہ دروازے کے نیچے تھی اوپر تے چالی سفرہ چالی سفرہ زہرہ کو پامال کرتے ہوئے چلے گئے ارے میں کہوں گا اے ماں میں ہوتا ہے کربلا میں آکھے نوچے کو پامال کیا گیا تھا یہاں پر آپ کی ماں کو دھریا میں پامال کر دیا گیا اوپر تہارہ تاریخ کہتی ہے صرف آگ نہیں لگائی بلکہ کچھ ملاؤن زہرہ کی حویلی کے چھت میں چلے زہرہ کی حویلی کے چھت کو زمین سے ملا دیا ارے زمین سے ملانا تھا ارے زہرہ ارے زہرہ آواتے تیرے بابا بھولتر کو گرا دیا جہاں پڑا آپ سلام کیا کرتے تھے جہاں پڑا آپ سلام کیا کرتے تھے ایک روایت بیان کرنی ہے کہ ایک روایت ہے ملعونِ ثانی میں زہرہ کے نقصارے پر تماشا مارا تھا بیوی کے تماشا مارا تھا لیجیے وقت آخر آیا بیوی کا اور بیوی کو قبر میں قبر علی کے نبی کے حوالے کر کے علی واپس ہو رہے تھے ادھر بلکہ علی نے کہا کس طب لوگ علی دیکھئے آپ لوگ سب لوگ الگ الگ گنیوں سے جائیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں حجوم کہاں سے آ رہا ہے تاریخ کہتی ہے گلی سے مقدار گلر رہے nochmal ادھر ملعونِ ثانی آیا اور صاحب ملعونِ ثانی کہتا ہے اے مقدار تم کہاں سے آ رہے ہو اے مقدار تم کہاں سے آ رہے ہو جا تمہیں نئے معنوم نبی کی بیٹی میں دنیاں چھوڑ دی ہے نبی کی بیٹی میں دنیاں 256 کہتی ہے نبی کی لاغلی نے دنیاں چھوڑ دی ہے اور میں اس کو دفن کرکے آ رہا ہوں کیا رہی کہتی ہے ملوک کہتا ہے مقدار تم تو ایسے طلب رہے ہو جیسے مچھلی طلب رہی ہے جیسے ملچ مچھلی طلبتی ہے اور تم بھی ایک مرد ہو کے ایک مرد ہو کے ایک مرد ہو کے تمہاچہ نگو داز کر پائے ایسے پر تاہو کھٹا پھٹا کمیزیے نہیں ہو رہا تیمو جے تمہاچہ لگا ایسے سوچ کرے جب تُنے ابی کی بیوی کو نبی کی لانی کو تاہر پہ تمہاچہ مالا ہو رہا تمہاچہ مالا مہاں صلی اللہ مہاں صلی اللہ موسیقی